تو دس لوگوں کی سوچی بنانا ہے پرتزن اور وہ سوچی ہونا چاہیے آپ کے پروار کے صدر سے کی آپ کے رشتہ داروں کی آپ کے مطروں کی آپ کے پڑوشیوں کی اور جن لوگوں سے آپ برسوں سے جڑے رہے ہیں اتنے لمبے سیبہ کال میں ان لوگوں کو ملا کے مہتر دس لوگوں کی جن میں آپ کو لگتا ہے کہ اُرزہ زیادہ ہوگی اور وہ بھی جو ہے سکاراتمت بھاؤنا کے ساتھ اپنے بچوں کو اچھا بھارت دینا چاہیں گے ایسے جو ہے دس لوگوں کی سوچی بنانا ہے کٹھن ہے کیا پھر آپ کو ایک ایک کر کے کھولنا ہے اس کو جو انا فون لگانا ہے جیسے کی میں نے آپ کو فون لگایا ہے ایسے ہی فون لگانا ہے اور اس سے پراتھنا کرنا ہے کہ بھائی صاحب ہم نے آپ کو واتس اپ پہ اپنی لنک بھیجی ہوئی ہے کرائیم فری بھارت اپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کی اسے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے جیسا میں نے آپ کو سمجھایا ہے اسی پرکار سے سبی کو واتس اپ بھیجیے اور جیسا سمجھایا ہے ایسے ہی دس لوگوں کی سوچی اس کو بھی بنانا ہے جیسے ہی وہ ایپ سے جڑے گا آپ اپنے ایپ میں یہ دیکھ پائیں گے کہ آپ کے ریفرینس سے وہ جڑا ہے اور وہ جڑ گیا ہے پھر آپ دو پہ جائیے تین پہ جائیے پانچ پہ جائیے چھے پہ جائیے سات پہ جائیے آٹھ پہ جائیے نو پہ جائیے دس پہ جائیے اور جب دس پورا ہو جائے تو پھر ایک دو سے فالو اپ پھر سے کر لیجئے جیسے ہم یہ کام ماتر نو دن تک کر لیں گے تو نو دن میں ہم سو کروڑ ہو جائیں گے ستیس کمار جی ماتر نو دن میں اس سرل اپائے سے ہم سو کروڑ ہو جائیں گے یہ جو ہے جیومیٹریکل سیری سے بھی زیادہ ہو گیا میں لگتا ہاں 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 دیکھئے میں اس کو بڑے آسان سے سمجھاتا ہوں جیسے ہم آج اس کو چالو کریں اور ستیس کمار جی اور آٹھ اور لوگ مجھے ملا کے ٹوٹل دس لوگ جو ہے کو ہم نے آج جوڑا تو آج سام تک ہم دس لوگ ہوں گے جو کی سنکل پت ہوں گے سمر پت ہوں گے اپنے بچوں کو اچھا بھارت دینے کے تو ہم آج سام تک دس ہو جائیں گے کی نہیں ہو جائیں گے یہ دس لوگ جو ہے سنکل پت ہیں نو دن کے لیے دس لوگوں کو جوڑنے کے لیے تو دوسرے دن یہ دس لوگ دس کو جوڑیں گے تو سو ہو جائیں گے تیسرے دن ہجار چوتھے دن دس ہجار پانچ میں دن ایک لاکھ چٹھ میں دن دس لاکھ ساتھ میں دن ایک کروڑ آٹھ میں دن دس کروڑ اور نو میں دن سو کروڑ تو آپ کہیں گے کہ سو کروڑ تو بہت بڑا ہوتا ہے ساب ہم لوگ پارٹی اور ان سب میں بندے ہوئے ہیں تو ہمیں کہہ رہے ہیں جو پارٹی جو سنگتن جو جو کچھ کر رہا ہے وہ ایسے ہی کرتے رہے اپنے بچوں کو اچھا بھارت دینے کے لیے اسے یہ تو چاہے گا نا کہ اس کے بچوں کو اچھا بھارت ملے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو کسی بھی سنگتن کا ہو کیا بھاجا پا والے اپنے بچوں کو اچھا بھارت نہیں دینا چاہیں گے سب ہی دینا چاہیں گے کیا کانگریس والے کیا ساماجبادی پارٹی والے کیا بسا پا والے یا دھارمک سنگتنوں والے یا ساماجک سنگتنوں والے جو جو کچھ کر رہا ہے وہ کرتا رہے کیونکہ ہم اس کو کرنے سے نہیں روک رہے ہیں اس کا کام بھی نہیں بدل رہے ہیں کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لنک سے جانا ہے آپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے واتس اپ پر سبی کو بھید دیجئے دردس کی سوچی بنانے کا نو دن کا سنکل کر لیجئے تو اس میں سبی لوگ جڑ پائیں گے کی نہیں جڑ پائیں گے بلکل جڑ جائیں اور ایک پر کلپنا بہت ہی اچھی ہے اور یہ بتائیے جو 543 لوگ سب سے ادھک لوگوں کو جڑیں گے ان کی پاس سانسد کا ٹکٹ خود پہنچ جائے گا آپ کو سانسد کا ٹکٹ چاہیے تو آپ کو کتنے ہاتھ پیر پٹکنا پڑیں گے کتنا چمچ لگانا پڑے گا کتنا پیسہ دینا ہوگا اور پھر بھی آپ سے اور نہیں ہوگی کہ آپ کو ٹکٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا اور جب سو کروڑ لوگ چھت پر کھڑے ہو کر یہ جنگوز کریں گے سنکلپ لیں گے سفت لیں گے کہ ستیس کمار گپتا جی ہمارے چندرگپت ہیں اور جب بھی جو ہے نا ووٹنگ دینا ہوگی تو ہم پولنگ بوت پر جا کر ستیس کمار گپتا جی کے سامنے بٹن دبائیں گے تو آپ مجھے بتائیے ستیس کمار گپتا جی کو کیا اپنا پرچار پرسار کرنا ہوگا بلکل نہیں کرنا ہوگا کیا آپ کو اپنے پمپلیٹ ہارڈنگ لگانا ہوگی بلکل بھی آٹومیٹک تو جیتنا سنشت ہے اور آپ نے اور زیادہ محنت کی تو پانچ سو تیتالیس کے پندرہ پرسنٹ کیندری منتری بن سکتے ہیں سمجھان کی بیوستہ کے تحت تو ایدی آپ ایٹی ٹو لوگوں میں پہنچ گئے جنہوں نے سب سے ادھک لوگوں کو جوڑا ہے تو آپ کا کیندری منتری بننا تہ ہے اس کے لئے آپ کو میٹھلیس رنگوپت کو کوئی چمچ نہیں لگانا ہے اس کے لئے سنشت بننا اور منتری بننا آپ کے ہاتھ میں ہے اور اس سے بھی بڑی بات ہے کہ ایدی آپ خوراپاتی دماغ کے ہیں تب بھی یہ بیوستہ کو آپ گربڑ نہیں کر پائیں گے کیوں کیونکہ اب نیم قانون سیدھے سنشت میں پیس ہی نہیں ہو پائیں گے بلکہ رول کو امنڈ کر دیا جائے گا تو جو کونسپٹ ہیں جو جو آلڑی یوجنائیں ہیں جو موڈلز بنے ہیں وہ سب سے پہلے سبجیکٹ ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے اور سبجیکٹ ایکسپرٹ کے دورہ لائیب چرچہ ہوگی اور اس کا پورے دیس میں ٹیلی کاسٹ ہوگا تو پہلے جو ہے جو سبجیکٹ ایکسپرٹ کے سجھاؤ آئیں گے اس سے پہلا ریفائنمنٹ کیا جائے گا اور جب یہ سبجیکٹ ایکسپرٹ کی چرچہ ہو رہی ہوگی تو پبلک کو تھوڑی بہت سکر بہت ہوگی وہ بھی سنے گی تو کچھ کچھ اس کے بیچار بننے لگ جائیں گے تو اس کی جو سنکہ جو اس کے جہن میں پریشن اٹھ رہے ہیں یا وہ سجاؤ دینا چاہتے ہیں تو یہ پرکریہ پینتالیس دن تک چلے گی تو جنتہ سے جو سجاؤ آئیں گے اس کے آدھار پر دوسری ڈگری کا ریفائنمنٹ ہوگا پھر یہ پانچ سو تیتالیس لوگ چونکہ جنتہ سے ہم بات کر چکے ہیں تو آپ جنتہ کا ٹھیکے داری انہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنی بیکٹیگت رائے دیں گے اور ان کی بیکٹیگت رائے کے آدھار پر بیکٹیگت رائے کے آدھار پر ہم جو ہے ان کے سجاؤ کو جو ہے نہ کر کے تیسری ڈگری کا ریفائنمنٹ کریں گے اور پھر یہ ریفائنڈ موڈل پھر پارلیمنٹ میں جائے گا تو بتائیے ہمیں ایک منٹ کے لیے مال لیں کہ ستیس کمار گپتا جی اچھے بیکٹی نہیں ہے خوراپاتی بیکٹی ہیں اپنے لاب کے لیے جی رہے ہیں تو کیا اس موڈل میں ستیس کمار جی کچھ گروڑ کر پائیں گے چننے کے باوجود بھی نہیں کر پائیں گے تو آپ کو سب کچھ ہی تو دے دیا بدلہ ہوا بھارت دے دیا آپ کو جو ہے روشگار کا فرنمنٹل رائٹ دے دیا آپ کو تیکس فری بھارت دے دیا آپ کو کرج مکت بھارت دے دیا آپ کو جو ہے بشتا چار مکت بھارت دے دیا اپراد مکت بھارت دے دیا اور سرکار تاج بھی آپ کے سر پہ دے دیا ہے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہمیں ہر جگہ پہ سنگوشتیاں کرنا چاہیے اور لوگوں کو جوڑنے کی یہ پرکتی ادھی ہم بڑھا دیں گے تو نو دن میں چمتکار ہو جائے گا پھر یہ سسٹم چاہے سرکار مانی نرین موڈی جی بنائے یا اور کوئی بنائے کیا وہ سو کروڑ لوگوں کی بات کو نظر انداز کر پائیں گے نہیں نہیں یہ آئے گی سو کروڑ لوگ اتنے کیپیویل ہونا چاہیے کہ وہ لنک کو ایپ میں جڑ سکیں لنک سے اپنا پورا کمپنیکیشن بنا سکیں یہ بلکل پرولم نہیں ہے کیونکہ لنک ساداران ہے آپ اس کو کلک کریں گے تو وہ آپ سے پوچھتی ہے کہ کرائیم فری بھارت ایپ ہے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کیا تو آپ کو ڈاؤنلوڈ پہ بٹن کا دوا دینا کہ ہاں ڈاؤنلوڈ کرنا ہے نہیں ہم کر لیں گے لیکن سو کروڑ لوگ چاہیے نہیں نہیں دیکھئے وہ سو کروڑ لوگ اپنے آپ ہو جائیں گے دیکھئے وہ آپ کے ہی تو پروار کے صدر سے ہیں آپ کے ہی تو رشتے دار ہیں تو ان کے بیچ میں جا کے ان کو سمجھایا جا سکتا ہے اور اس میں ان لوگوں کی بھی بیوستہ ہے جن کے پاس سمارٹ فون نہیں ہے انڈروائیڈ فون نہیں ہے ان کے لیے ایک کاغج کی بیوستہ کی گئی ہے اس میں جو ہے ایک نوڈل آفیسر بنایا گیا ہے نوڈل بیٹی بنایا گیا ہے تو ایجوم کریے کہ دس لوگوں کے پاس جو ہے سمارٹ فون نہیں ہے بٹن والا فون ہے رائٹ تو وہ بیٹی اپنے ان سے ان کو جوڑے گا رائٹ اور ان کو جوڑ کر ان کا جو ہے ایک بیڈیو بنایا گا کہ میں کرائیم فری بھارت سے جڑ رہا ہوں اور میرے پاس موبائل نہیں ہے فلانہ نہیں ہے اور سریس سو این سو ہمارے نوڈل آفیسر ہیں یہ سات دن میں جو بھی کرائیم فری بھارت مسن کے سندیس آئیں گے یہ ہم تک ہم تک پہنچائیں گے اور اس کاروائی کو کرنے میں اسے پانچ پیزاس نمبر بھی مل رہے ہیں تو وہ کرے گا تو جو ہے نا اس کی رینک بڑھے گی جس سے اسے سانساد اور منتری بننے کی سمبھاؤنا بڑھے گی تو اس موڈل میں وہ سب کنٹینجنسی رکھی گئی ہیں کیول نیت کا سوال ہے کہ ہم تو جڑ رہے ہیں لیکن ہم آگے کسی کو نہیں جڑ رہے ہیں یعنی ہم کیا ہم اتنی چھوٹی سی بات سمجھ کر یعنی ہمارے جیو سے پانچ پیسے خرچ نہیں ہو رہے ہیں تو یہ بتاؤ آج جو ہو رہا ہے اس سے تو بہتر ہی ہوگا جو کچھ بھی ہوگا اور تاج بھی ہمارے سر پر ہوگا تو ستیس جی آپ کہاں رہتے ہیں ہم رہتے ہیں آشما مول کے پاس اوکی حسنگ آباد روڈ پہ رہتے ہیں ہاں سالی مار فوٹلی یا ملٹی سٹوری بیلڈنگ ہے سالی مار کی اچھا تو مہیز جی جہاں رہتے ہیں ہمارے سڑو ہمیں ان کے پاس مہی رہتے ہیں